اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوشحام دید دوستو جیسا کہ آپ نے اتغل غازی اور کرولس عثمان میں دیکھا ہے ترکی والے ہمیشہ بھیڑیے کی مثال دیتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ویسے تو جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے اور اسے بہادری سے تشبیح دی جاتی ہے دوستو بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیا مہرم موننس پر جھانکتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شاہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بھیڑیا اپنی شرک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننس سے تعلق قائم نہیں کرتا بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا رہتا ہے اور بطور ماتنم افسوس کرتا ہے بھیڑیا کو ابھی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی کہ نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا پورا خیال رکھتا ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیا سے تشبیح دیتے ہیں